بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ ایک نائٹ آول ہیں لٹریلی رات کے علو ہیں مطلب یہ کہ کیا آپ رات دیر تک جاگتے ہیں اور صبح بہت لیٹ اٹھتے ہیں اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے ابھی دو تین دین پہلے ہی بارہ سپتمبر 2023 کو ایک مشہور میڈیکل جرنل اینیلز آف انٹرنل میڈیسن میں یہ سٹیڈی شایا ہوئی جس کے مطابق اگر آپ ایک نائٹ آول ہیں تو آپ کو ڈائیبیٹیز ہونے کا رسک بہت زیادہ ہے اس سٹیڈی کو پریگہم اینڈ وومنس ہاسپٹل اور ہارورڈ میڈیکل سکول کے محققین نے کنڈکٹ کیا سٹیڈی میں 63,676 فیمل نرسیز نے پارٹیسپیٹ کیا اس میں نے ایک سروے دیا گیا جس میں ان کے سونے اور اٹھنے کی ٹائمنگ سلیپ کوالٹی ان کی ڈائیٹ وزن اور بی ایم آئی تمباکو نوشی شراب نوشی فیزیکل ایکٹیویٹی یعنی ورزش اور شگر کی فیملی ہسٹریو وغیرہ کے بارے میں سوالات پوچھے گئے اسی کشنیر کی بنیاد پر تقریبا 35 فیصد پارٹیسپیٹس کو پکے ارلی برڈز کے طور پر ایڈنٹیفائی کیا گیا یعنی وہ لوگ جو رات کو جلدی سوتے ہیں اور صبح جلدی اٹھتے ہیں تقریبا 11 فیصد پارٹیسپیٹس کو پکے نائٹ آولز کے طور پر ایڈنٹیفائی کیا گیا اور باقی کے لوگ اور کلاسیفائیڈ ایز انٹرمیڈیٹس یعنی ان دونوں کے درمیان کے لوگ جب یہ سٹیڈی سٹارٹ ہوئی تھی تو کسی بھی پارٹیسپیٹس کو کوئی بھی میجر ہیلپ ایشو یا بیماری نہیں تھی جیسے کینسر دل کی کوئی بیماری یا ڈائیبیٹیز وغیرہ 2009 سے 2017 یعنی تقریبا 8 سال تک ان 63 ہزار سے بھی زائد پارٹیسپیٹس کا ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا پھر اس ڈیٹا کو ان کے میڈیکل ریکارڈز سے کوریلیٹ کیا گیا اور پھر یہ دیکھا گیا کہ کون شگر کے مرض میں مبتلا ہوا Here are the results سٹیڈی کے مطابق نائٹ آولز میں زیابیتیز ہونے کا خطرہ 72 فیصد بڑھ جاتا ہے جو کہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے جب اس کا انالیسیز کیا گیا تو پایا گیا کہ نائٹ آولز کا نہ صرف نیند کا شیڈیول انہیلتی ہے بلکہ ان کا لائف اسٹائل ہی انہیلتی ہوتا ہے نائٹ آولز جو ہیں وہ کم سوتے ہیں ان کی سلیپ کوالٹی اچھی نہیں ہوتی ان کی ڈائیٹ یعنی کھانا پینا بھی انہیلتی ہوتا ہے یہ لوگ زیادہ تر اوورویٹ ہوتے ہیں اور ان کا بی ایم آئی بڑا ہوا ہوتا ہے یہ ایکسرسائز کم کرتے ہیں جبکہ سگریٹ اور شراب کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اس سب کا مطلب یہ ہے کہ نائٹ آولز میں زیابی تیز کا خطرہ سگنیفیکنٹ حد تک بڑھ جانے کا زیادہ تر ذمہ دار ان کا انہیلتی لائف اسٹائل ہے اسے دوسرے الفاظ میں یوں بتایا گیا کہ سٹیڈی پارٹی سپنٹس میں سے جن کا لائف اسٹائل سب سے زیادہ سہت مند تھا ان میں سے صرف چھے فیصد نے کہا کہ وہ نائٹ آولز ہیں جبکہ وہ پارٹی سپنٹس جن کا لائف اسٹائل سب سے زیادہ انہیلتی تھا ان میں سے پچیس فیصد نے کہا کہ وہ نائٹ آولز ہیں اور پھر جب ان تمام انہیلتی لائف اسٹائل فیکٹرز کو نکال کر دیکھا گیا تب بھی نائٹ آولز میں زیابی تیز ہونے کا رسک انیس فیصد زیادہ تھا جس کے بارے میں سٹیڈی کے آتھر کا کہنا تھا کہ اسے ایکسپلین کرنے کے لئے مزید ریسرچ کی ضرورت ہے لیکن ایسا ممکن ہے کہ یہ فرق جینیٹکس میٹابولیزم اور دوسرے بائیولوجیکل میکنیزم کی وجہ سے ہو اس کے علاوہ ایک انٹرسٹنگ فائنڈنگ جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ زیابی تیز ہونے کا بہتر فیصد زیادہ رسک صرف ان نرسز کو تھا جو ڈے شفٹ میں کام کرتی تھی نہ کہ نائٹ شفٹ میں یعنی وہ سارا دن کام کرتی تھی اور رات دیر تک جاگتی تھی تو اگر آپ دن میں کوئی جاب کرتے ہیں یا کرتی ہیں اور رات دیر تک جاگتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کا لائف اسٹائل بھی کچھ خاص ہیلدی نہیں ہے تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے اس کا مقصد صرف آپ کو اویرنس دینا ہے the choice is yours hope you liked the video thank you for your time اللہ حافظ